بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریمی سلام ہوں آپ ساتھ میں اور آپ کو جیسا کہ میں کچھ دن اسے ڈالر اور ریڈ کے مطالق ویڈیو آپ ساتھ شیئر کر رہا تھا اور آپ کو بتا یہی رہا تھا کہ روز بر اوپر ہی جا رہے ہیں اور نیچے آنے کے کوئی چانس بھی نہیں لگ رہے ہیں لیکن بھائی کل سے جو سعودی ریمی کے طرف سے اعلان کر دیا گیا آپ کو پتہ ہی تین ارب ڈالر جو پاکستان سینٹر بینک کو بھیجے گئے ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کھان نے دورہ کیا ہے سعودی ریمی کیا تو اس کے بدولت سعودی ریمی کی جو دوستی ہے پاکستان کے ساتھ اور وہ سعودی ریمی نے بھائی اس کو برکرہ رکھا ہے اور ایک اچھا اقدام کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی لحاظ سے یعنی کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بھائی اچھی سپورٹ دی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تین ارب ڈالر سینٹرل بینک کو پاکستانی گورنمنٹ کو بھیج دیئے گئے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آپ کے ساتھ میں ڈالر اور ریال کا ریٹ شیئر کر دیتا ہوں آج کا تو جو کہ بھائی میں یہ سوچ رہا تھا کہ بریک لگ جائے گی لیکن یہ ابھی اس سے بھی زائد کا کام ہو چکا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں میں اگر گولڈ کے پرائس کی بات کریں سونے کے پرائس کی بات کریں تو کل میں نے پڑھا ہے جی باون سو سے زائد کچھ روپے تھا بڑھا ہے جی ایک دیم میں آج میں پڑھ رہا تھا بھائی آٹھ ہزار دو سو یعنی کہ بیاسی سو روپے گولڈ سستہ ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار دھائی سو روپے میں ہتھولہ ہو چکا ہے ابھی کل ایک لاکھ باتیس ہزار کے اوپر جا چکا تھا تو ایک چوبیس پر آ چکا ہے یعنی کہ آٹھ ہزار سے زائد گولڈ سستہ ہو چکا ہے اس سپورٹ کی بدولت جو سعودی گورڈمین نے پاکستانی گورڈمین کی کی ہے یہاں پر آپ کو میں ابھی ڈالر کا ریڈ دکھا رہا ہوں آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رکھے ہوں گے جس میں دیکھ رہی کل میں نے آپ ساتھ شیئر کیا تھا ایک سو پجتر روپے ستائی پیسے ابھی ہو چکا ہے ایک سو بہتر روپے اٹھتر روپے یعنی کہ ڈھائی روپے بھائی ڈالر سستہ ہوا ہے یہ گورڈمین کی سپورٹ جو سعودی گورڈمین نے تین ارب ڈالر پاکستان کو بھیجے ہیں اس کے بعد ریال کی بات کرتے ہیں تو ریال یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گورڈمین اٹھارہ چھالیس اٹھارہ ہیں جی کل میں نے حالکہ ساتھ کل ہی میں نے آپ ساتھ شیئر کیا تھا چھالیس باسٹھ سے چھالیس چوہتر کے راؤن میں چل رہا تھا تو آج چھالیس اٹھارہ ہو چکا ہے یعنی کہ پچاس پیسے تو یہ پچاس پیسے سے زائد ڈالر ریال بھی سستہ ہو چکا ہے تو یہ جو تین ارب ڈالر گورڈمین اٹھارہ سعودی ریپیا نے محمد بن سلمان نے بول رہا ہے جو پاکستان کی سپورٹ کی ہے اسی کی بدولت ہو رہا ہے ابھی مہنگائی کی شرعہ رکھنی چاہیے بعد جو مین ہے وہ ڈالر تو چلے گئے ہیں پاکستان میں اگر مہنگائی کی شرعہ بھی یہی رہتی ہے تو پھر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے جی ہم غیر ملکیوں کو تو اس سے بھائی تھوڑا نقصان ہی ہوا ہے ریال نیچے آ رہا ہے لیکن اگر بہنگائی کی پاکستان میں کم ہوتی ہے اس کی بدولت تو پھر ہمیں اس کا فائدہ ہے